ٹائم انسان کے پاس اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لئے ٹائم اپنے دوست و احباب سے ملنے کے لئے ٹائم اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لئے ٹائم مگر افسوس ہوتا ہے رونا آتا ہے اور دل ایک غمزدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہماری مسلمان بہنوں پر ہماری مسلمہ بیٹیوں پر ہر کام کے لئے وقت ہے اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لئے ٹائم ہمارے بھائیوں کو اپنی دوستوں سے ملنے کیلئے ٹائم اپنی رشتے داروں سے ملنے کیلئے ٹائم مگر چوبیس گھنٹے میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لئے ٹائم نہیں کتنا بڑا افسوس ہوتا ہے کیا مسلمان قبر کے عذاب کو بھول گیا کیا مسلمان قبر کی کیڑے مکونوں کو بھول گیا کیا مسلمان قبر کی اس تنہائی کو بھول گیا جو قبر ہر وقت اس کو ہر روز یہ پکارتی ہے اے انسان تو مجھ کو بھول چکا لیکن یاد رکھ میں گھروں کو اجان دیتی ہوں یاد رکھ میں گھروں کو برباد کر دیتی ہوں اور قبروں کو آباد کرتی ہوں لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے کہ آج کے مسلمان قبر کے عذاب کو بھول چکا قیامت کی دن کی پریشانی کو بھول چکا قیامت کی دن کی ہولناکیوں کو بھول چکا کہ آج کا مسلمان جہنم کے عذابوں کو بھول چکا جہنم کے پانیوں کو بھول چکا جہنم کے آگ کو بھول چکا جہنم کے کھانوں کو بھول چکا جہنم کے عذابوں کو بھول چکا تو میرے بھائیو ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے کہ اللہ نے ہمیں جوانی دی تھی اللہ نے ہمیں زندگی تھی دی ہم نے اس اپنی جوانی کو ہم نے اپنی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا ہم نے اپنی اس جوانی کو کہاں لگایا ہم نے اپنی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا میرے بھائیو قیامت کی دن اللہ ربی زلجلال والی اکرام سوال کر لیں گے اللہ پوچھ لیں گے اے میرے بندوں ہم نے تمہیں جوانی دی تھی اس جوانی کو کہاں خرچ کیا میرے بندوں ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اس زندگی کو کہاں لگایا میرے بھائیوں اس دن ہم کیا جواب دے پائیں گے اس لیے ہمیں اپنی سے اتنی تو محبت ہو کہ ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکے